ویلکم بیک ناظرین ناظرین ابھی غزنفہ شاہی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام کے حوالے سے اور اتصاب عدالت میں جو فیصلہ دیا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو شیئر کرتا چلوں یہ ٹوٹل اتصاب عدالت نے دس مہینے اس کیس کو سنا اور ایک سو سات سماتے ہوئیں ٹوٹل جس میں سے نواز شریف صاحب سیمنٹی سکس مرتبہ پیش ہوئے اتصاب عدالت میں اور سیمنٹی ایٹ یعنی 78 مرتبہ مریم نواز پیش ہوئیں عدالت کے سامنے اور سب سے زیادہ کیپٹن سفدر 92 مرتبہ کورٹ میں پیش ہوئے اور جرمانے آپ کو پہلے بتا چکے ہوئے ہیں ایک ارب 29 کروڑ روپے نواز شریف کو دس سال سزا کے ساتھ جرمانہ ہوئے ابھی یہ لیگل ٹیم اس پہ ورکنگ کرے گی اگر یہ جرمانہ نہیں ہوتا تو سزا جرمانہ آدھا نہیں کرتے تو سزا میں کتنا اضافہ ہوگا اسی طرح مریم سات سال سزا اور 32 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ اور کیپٹن سفدر کے بھی اسی طریقے سے ایک سال کی سزا ہوئی ہے پوائنٹ یہ ابھی دسکشن ہماری لائز ایک دو سے بات ہوئی ہے تو یہ پیٹیشن میں جب جا رہے ہیں آئی کورٹ میں ریٹ کرنے کے لیے ریویو میں جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ان کو اریسٹ ہونا پڑے گا اور یہ اریسٹ ہونے کی کنڈیشن میں یہاں پاکستان آئیں گے یہ ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے اور جو میری ایک دو ایک جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس ٹاپک پہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پہلے بھی یہ ساری چیزیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں بھگتی ہوئی ہیں مارشاللہ دور میں مشرف دور میں اور اس سے پہلے غلام اساہ خان دور میں فاروق لگاری دور میں اور عدلیہ بھی دیکھی ہوئی ہے اس نے آرمی بھی دیکھی ہوئی ہے اور یہ اس سے زیادہ ٹف حالات میں وہ سروائیو کرتا رہا ہے فائٹ کرتا رہا ہے تو یہ والے بھی میں بھی وہ فائٹ کرے گا اور وہ سرخ روح کے باہر آئے گا تو کوشن صرف یہی ہے اس میں بہت بڑا کوشن مارک آ جاتا ہے کہ ابھی اس کی وہ کنڈیشن ہیلتھ کنڈیشن میں وہ اتنا اچھا ہے کہ مزید سات آٹھ سال وہ ان کیسز کو لڑکے سرخ روح کے نکلے تو یہ ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے اس کے مومنٹ اس کے جیسٹرز اس کی باڈی پوسٹرز جو ہے نا جی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کو اجازہ دیں ہاں البتہ مریم بی بی جو زندگی کا پہلا الیکشن لڑنے جا رہی تھی اس کو سات سال کی سزا اور وہ ناہل بھی ہو گئی ابھی اس پہ بھی لائیرز اگین ورکنگ کر رہے ہیں کہ اس کی جو سزا ہے اس سے وہ سسپینڈ ہو کے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی مسٹرین لڑک نون کا فیوچر یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا پہلے بھی جب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا اور لوگ ٹکٹ واپس کر رہے تھے اور کچھ ازاد امیدوار کی حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے تھے کیونکہ مسٹرین لڑک نون کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ وزن اٹھا کے وہ حلقے میں انتخابی مہم شروع نہیں کر سکتے تھے اور اب یہ ایک کیس کا فیصلہ آنے کے بعد یہ کنڈیشن مزید ورسٹ ہو جائے گی جو ابھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سیلیکشن رہ رہے تھے ابھی دو کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی صرف ایک اتصاب کیس جو تھا ریفرنس جو تھا اس کا فیصلہ آیا ہے ابھی دو کیسز باقی ہیں وہ بھی اگر اسی سپیڈ سے اتصاب کوٹس کرتی رہی تو اگلے ویک میں اگر دوسرا ریفرنس کا فیصلہ دے دیتی ہے اور اگلے ویک میں اس سے اگلے میں تیسرے ریفرنس کا فیصلہ دے دیتی ہے اور اس کا مستقبل نون لیگ کا کیا ہوگا شباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اور یہ اگر ابھی ریسٹنٹلی میں ان کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں پاکستان کے ہر شہر ہر گوشے میں جاؤں گا اور ایک میسج کمیونکیٹ کرواؤں گا کہ جی نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم رہا اس نے آپ کی خدمت کی اس نے آپ کا موٹر وے دیا اس نے آپ کو سی پیک دیا اس نے آپ کی روڈز بنایا انفرسکچر بنایا ڈیویلپمنٹ کی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے میسج کو ایسے دیا جائے ابھی یہ شاہد صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے تو جس نے سی پیک دیا ہے جس نے موٹر وے دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کرپشن کر لے میسج وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس کے ساتھ اس نے سی پیک دیا ہے تو کرپشن کرنے کے بعد اس نے موٹر وے دیا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کہا جائے اس کا حق ہے کہ وہ کرپشن کر لے میسج وہ یہ کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اپنے بھی کافی سارے ایشوز نیپ میں چل رہی ہیں ایک سو چپن جو صاف پانی کی کمپنیز ہیں اس پہ بھی ان کا چل رہا ہے مارل ٹاؤن والا کیس بھی چل رہا ہے ان کے اوپر اور فواد حسن فواد بھی اریسٹ ہو گئے ہیں ان کا آج بھی جسمانی ریمانڈ لے کے ان کو نیپ کے والے اریسٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ کافی سارے چیزیں ابھی ان کی چیزیں چل رہی ہیں پائل اپ ہو رہی ہیں اور پروسس میں ہیں تو آنے والے دو چار دن میں مزید پوزیشن کلیر ہوتی جائے گی کہ نون لیگ کی ڈریکشن کیا بنتی ہے ایک چیز کلیر ہو چکی ہے کہ جو مسلمی نون ایکسپیکٹ کر رہی تھی سزا کو اور وہ سزا اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملی ہے نمبر ایک نمبر ٹو وہ جو کہہ رہی تھی کہ سزا کے بعد لوگ نکل پڑھیں گے اپنے محبوب قائد کے لیے سڑکوں پہ اور پاکستان کو بلوک کر دیں گے پاکستان کو جیم کر دیں گے تو اس طرح کا کوئی واقعہ ابھی تک پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں اس طرح کا واقعہ نہیں آیا وہ پیش آیا کہ لوگ نکل پڑے ہوں سڑکوں پہ اور اپنے محبوب قائد کی محبت میں انہوں نے احتجاج کر رہے ہوں وہ سڑکوں کو بلوک کر لیا ہو اور پاکستان کو جیم پیک کر دیا ہو گئے ہمارے محبوب قائد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جہاں پہ ایک نظرین ٹائم ہوئی شاٹ بریک کا سٹیٹین موسیتی نیوز